اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست ملک فیروز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لوکل فارمرز آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں جس میں ہم آپ کو گندم کے بارے میں معلومات دیں گے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ گندم کے ریٹ دن با دن دگنے چگنے ہو رہے ہیں اور گندم کے ریٹ میں دن با دن اضافہ ہوتا رہے ہیں آج پنجاب میں گندم کا ریٹ جیسا کہ کل کی نسبت آج بڑھ چکا ہے سو روپے کے اضافہ ہوا ہے جس میں آج گندم کا تنجاب میں ریٹ چھار ہزار چھے سو پچاس روپے سے لے کر چار ہزار نو سو روپے تک جا چکا ہے تو اور اس کے بعد سینے میں جو آج ریٹ چل رہا ہے وہ چھے تکیبنا چار ہزار آٹھ سو پچاس روپے سے لے کر پانچ ہزار ایک دو سو روپے تک بھی جا چکا ہے دوستو اسی طرح حکومت نے ایک نئی سکیم کا آغاز کرنے کا کام شروع کیا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے خبریں سنی ہوگی کہ حکومت ایک نیا پر مطلب نئی چیز خبریں سامنے آ رہی ہیں جیسا کہ حکومت چاہ رہی ہے حکومت چاہ رہی ہے کہ دس لاکھ ٹن گندم ہم امپورٹ کرنے جا رہے ہیں بہت جلد ہم امپورٹ کر لیں گے اور اسی طرح حکومت نے اعلان بھی کر دیا ہے دوستو یہ جو اعلان ہوا ہے یہ تقریبا تقریبا ایک ہفتہ پہلے ہوا تھا دس لاکھ ٹن کا اور آج جو ہم آپ کو بتا جا رہے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی معلومات دیں گے دوستو یہ جو گندم کے مطلب اعلان ہوا ہے یہ سب جھوٹ ہے ابھی تک گندم کا کوئی مطلب اقدمات نہیں کیا گیا تقریبا 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 اس کو آنے میں تقریبا تین ماہ تو لگ جائیں گے تین ماہ دیسے کہ اس حکومت کا ایک سے ڈیڑھ ماہ تک تقریبا اس کا مدت میں یاد رہ چکا ہے کیونکہ یہ نگران حکومت ہے جیسے باگ کی حکومت آئے گی اس کو ہم نے پہلے بھی بتا تھا کہ ایک سے ڈیڑھ ماہ لگ جاتا ہے اس کے سیٹلمنٹ میں تو دوستو اسی طرح گندم کے ریٹ دن بہ دن آگے بڑھیں گے کم نہیں ہوں گے اور یہ جو خبریں پھیل رہی ہیں نا وفاقی حکومت دس لاکھ ٹنڈم وہ بھی ہم فلور میلز کو جائے گی اور فلور میلز پتہ نہیں آٹک سکیم جاری کرے گی یا نہیں جاری کرے گی اس کا بھی کوئی کنفارم ابھی تک نہیں ہوا تو یہ تھی چھوڑی چھو ویڈیو انشاءاللہ آپ کو پسند ہے ایک ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ